مسلمانوں سمجھ جاؤں سمجھ جانے کا وقت آیا بہت سوئی ہوں تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا مجھے کے صاحب کو ہر بھر سے محابت ہے ماشاء اللہ بہت خوب یہ تحلقہ مچا کر چلے گے اب اسی طرح آپ کے بیچ ایک تحلقہ مچانے کے لیے آ رہے ہیں لیکن میں اس سے قبل ایک شیر آپ کو میں داروں گا لیکن میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ اگر بیٹھ جائیں گے تو آپ کو آپ کا کمر سے ہی صلاوت رہے گا آپ اگر بیٹھ جائیں گے جتنے لوگ کھڑے ہیں اور یہ کھالی جگہ جو ہے ان کو پور کر رہے تو میں اپنی منزل کے طرف چلوں کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر یہ تو مولانا صادق صاحب قاسمی آپ لوگ اگر سنیں گے دھانسے تو میں سناؤں گا اور یہ جتنے لوگ جو ادھر ادھر جو کھالی جگہ ہیں اس کو اگر آپ پور کر لیتے ہیں تو الحمدللہ آپ کے بیچ بہت پڑے شاعر حضرت مولانا صرفرا سنگل صاحب اور اسی طرح آپ کے بیچ بہت پڑے شاعر اور بھی لوگ شاعر موجود ہیں میں ان کو بلاؤں گا ابھی ان کو محفیر کھاؤں گا اگر میں ان کو سنا دوں آپ کو تو آپ یہی سوچیں گے کہ پہلے انہی کو بلاؤں جائیں تو اس لیے ان کو محفیر رکھا جاتا ہے کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے کر دریہ تو تم کو سمندر تلاش کر مل جائے کر دریہ تو سمندر کو شیشہ ٹوٹ جاتا ہو پتھر کی چھوٹ چھوٹ سے پتھر ہی ٹوٹ جائے وسیشہ تلاش کر پتھر ہی ٹوٹ جائے وسیشہ تلاش کر الحمدللہ مولانا صاحب صاحب ابھی الحمدللہ بہت ہی معبتوں سے نواز رہے ہیں اللہ ان کو کامیاب کرے اور چھوٹی اور ان کے عمر میں پر پر دیکھ میں آگے پر رہا ہوں بہت ہی انداشر کہ سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیان گزر گئی یہ ہمارے علامہ ہی صرف فیپڑا پھاریں گے اور یہاں پر جتنے بیٹھے ہیں سب کوئی سکر لیجی سب کوئی آرام سے بیٹھے رہے اگر آپ کو فیپڑا ارے انعام نہیں دے سکتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ کہتے تو تاک دیجئے کماز کم سبحان اللہ آرے چلیے کچھ سجدوں سجدے سجدے سے تیرے کیا ہوئی سجدیاں گزر گئی آرے دنیا تیری بدل دے و سجدہ تلاش کر دنیا تیری بدل دے و سجدہ تلاش کر و سجدہ تلاش کر ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے ایمان تیرا بچالے اور رہبر تلاش کر ایمان تیرا بچالے اور رہبر تلاش کر ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں ابھی ہر جگہ عداوت نفرت ہے اسی کو مت نظر رکھتے ہوئے کہ ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں اس آگ کو بچھا دے اکوانی تلاش کر اس آگ کو بچھا دے وہ پانی تلاش کر صرف اس چیز والے ہی مجھے محبت دے رہے ہیں لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کی محبت میرے لئے بلکل قبول نہیں کر میں قبول ہی نہیں کر رہا ہوں یا میرے آواز آپ کو اچھے نہیں لگ رہی ہے سب سے آخری مصرہ پر رہا ہوں اب دیکھنے کون اٹھتا ہے اگر نہیں اٹھتے تو کون سبحان اللہ بولتا ہے کہ کرے سوار اوٹ میں کرے سوار اوٹ میں اپنے غلام کو کرے سوار اوٹ میں اپنے غلام کو پیدل ہی چلے پیدل ہی چلے وہ آقا تلاش کر پیدل ہی چلے وہ آقا تلاش کر الحمدللہ آپ کے بیچ تشریف فرما ہے بہت بہت شاعر حضرت مولانا سرفراز سنبل صاحب اور اسی طرح حضرت اور اسی طرح حضرت مولانا مظہر خان صاحب فیضی آزمگر آخر کار میں نے ان کا نام لے لیا کیونکہ ان آزمگر سے مولانا تشریف لائے ہیں اور میں ان کو مقفی اس وجہ سے رکھا اور ان کو بہت میں اس وجہ سے لان رہا ہوں کہ آزمگر سے آنے والے اتنے دور سے جب کوئی بھلائے ہوں ان کو جی تو آئیے میں بھی لائے جسی تعریف کے اور میں آپ کے بیچ ایک شاعر موجود ہے میں ان کو آواز دوں جناب اعجاز رہبر صاحب پکھریہ میں ان سے کہوں گا کہ وہ آئیں اور ناکیا کلام سے